بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح اصل جو جھگڑا ہوگا نا وہ ہوگا اکٹوبر کے بعد آپ کا منتھ آتا ہے نومبر ڈیسمبر جنوری فیبر وری مارٹ یہ جو چھ مہینے ہوگے نا اگلے یہ ایک سیریز آپ بیٹل ہوگی اور بڑی سخت جنگ ہوگی آسمونیر کے خلاف اور اس میں آسمونیر کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا باقی رہی بات آپ کی جوڈی شری جوڈی شری کی کوئی حیثت نہیں ہے جوڈی شری کو دو تھپڑے لگیں گی اگر آپ کی فوج فوج کے اوپر کنٹرول ہو گیا تو جوڈی شری بھی آپ کے ساتھ جھگ جائے گی پھر کازی فائز جیسا آئے کازی فائز جیسا کا باپ آئے کبر سے اٹھ کر آئے کوئی فرق نہیں پڑتا فوج آپ نے کنٹرول کر لی تو پھر جوڈی شری کو ہم سوٹ آؤٹ کر لیں گے میڈیا بھی سوٹ آؤٹ ہو جائے گا میڈیا سوٹ آؤٹ ہو گیا تو جوڈی شری سوٹ آؤٹ ہو گئی میڈیا جوڈی شری اور فوج سوٹ آؤٹ ہو گئی پارلیمنٹ آپ کے کنٹرول میں آگئی تو پھر یہ پی ڈی ایم اور ٹولا وغیرہ جو ہے بلو بلو یہ سب بیسے ہی بھاگ جائیں گے سو ان کی کوئی حصہ نہیں ہے تو سنٹر آف گریوٹی جو اینیمی کی ہے وہ ہے آپ کی پاکستان آرمی اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا کنٹرول ریگین کرنا ہے اب اس وقت ہمیں تھوڑی سی کمپلکیشنز ہو رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی الیکشن کی ملکہ جیسے الیکشن ہو جائیں گے پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی الیکشن میں اور تب تک امران خان کو کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں جیسے ہی الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے ریال بیٹل شروع کرنی ہے اس کے بعد امران خان کو واپس پاور میں لانا آئے اس کے بعد ایک ٹھیک حق لڑائی ہو لانی ہے ہماری جنرل آسو منیر کے ساتھ اور کازی فائز جیسا کے ساتھ کازی فائز جیسا کی کوئی حصہ نہیں ہے حیثت ہو کہ آرمی چیپ کی اب آرمی چیپ کو نپٹانا کیسے یہ وہ پلیننگ ہے جو ہم نے خارولی پلیننگ کرنی ہے کہ آرمی چیپ کو کیسے ہم نے نپٹانا ہے اب دھائیسو کے قریب بیٹلین ہے فوج کی جو ایکچول سٹریند ہو دیا آپ لیفٹنین جنرل میجر جنرل سب کو چھوڑ کے آپ جو ایکچولی میں آ جاتے ہیں تو وہ ہوتی ہے اس کی دھائیسو بیٹلین ہے اب ان دھائیسو بیٹلین کو کمانڈ کرتے ہیں کرنل لیفٹنین کرنل اور میجر کے رنگے بندے اگر ہم ان دھائیسو بیٹلین میں سے دس بیٹلین کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی پاکستان آرمی کے اچھا آرمی چیپ کی چھوٹی ہو جائے گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دس بیٹلین بھی صرف دس بیٹلین بھی مطلب اپنے وائلے سیگنلز کمیونکیشنز بند کر کے اور کہیں کہ ہم جی ایچ کی طرف مارچ کر رہے ہیں آرمی چیپ رونا شروع کر دے گا آرمی چیپ کتے کی موت مرنا شروع کر دے گا آرمی چیپ کے آسو نکلنا شروع ہو جائیں گے صرف دس بیٹلین بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم اپنی کمیونکیشنز جی ایچ کیو کے ساتھ بند کر کے اب ہم جا رہے ہیں اسلام آباد اسلام آباد کی ایٹ سے ایٹ بجانے کے لیے اس آرمی چیپ کو پکڑنے کے لیے اس دن یہ آرمی چیپ رونا شروع کر دے گا سو یہ وہ اس وقت یہ فوج وہ اسٹرینٹھ گین نہیں کر پا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ اس فوج کے سامنے ایک تو کلیارٹی نہیں ہے کہ نیکسٹ اسٹرکچر کیسے ہوگا پر جب الیکشن ہو چکی ہوگی عمران خان کی کلیار میجورٹی ہوگی تو فوج کے سامنے ایک اوبجیکٹیو تو کلیار ہو گیا کہ ایک وزیر اعظم ہمارے سامنے آنے والا ہے دوسرا اوبجیکٹیو ہمارا یہ ہوگا کہ ملٹری سٹرینٹھ کو کسے ہم نے ملب ہے نا ڈیلیوٹ کرنا ہے فرسٹ اف وال جب بھی دس بٹیلینیں اٹھ کر لڑنا شروع کریں گی تو فوج کے اندر ایک ایسا ایسا ہوگا جو ان سے نہیں لڑے گا وہ کہے گا کہ ہم اس فوج کی فوج کے ساتھ جو لڑائی ہے اس میں ہم خاموش رہیں گے ہم سائیڈ میں رہیں گے اور ایک ایسا ایسا ہوگا جو فوج کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا ان دس بٹیلینوں کے ساتھ وہ بھی اس حد تک نہیں جائے گا جنرل آسمونیر کے لیے پھر ایک نگوسیشن کا پیس آئے گا جس میں جنرل آسمونیر کی چھٹی ہونی ہے سو یہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ ہیں جو ہم نے لینے ہیں اس میں پھر دوسرے پاواز بھی طاقت در آ جائیں گے پھر پاکستان آرمی کی ڈسنٹیگریشن کا پروسس شروع ہو جائے گا اور اس ڈسنٹیگریشن کے پروسس میں ہی ہم نے آسمونیر کو لپیڈ لینا ہے ہم نے ڈسنٹیگریشن کرنا نہیں ہے فوج کو لیکن ہم نے اس پروسس کے بیچ میں ہی آسمونیر کو لپیڈ لینا ہے اور اس کے کرونیز کو لپیڈ لینا ہے یہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہے جس کے بعد ہم پورے کا پورا اس سٹیٹ کو کنٹرول کر لیں گے بائی دہ ٹائم ہمارا آرمی کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا اس کے لیے نمبر ون سٹیپ چاہیے آپ کو الیکشن چاہیے جس میں امران خان جیج ہے اس کے بعد ہم دس بٹیلین چاہیے اس کے بعد ایک سیریز آف اسکرمشز ہوں گی پبلک پروٹیسٹ الگ سے ہوں گے ملٹری ایم بیلنس الگ سے ہوگا آسمونیر کے لیے اور آسمونیر کے سامنے کوئی بھی نہیں رہے گا کیونکہ آسمونیر کے سامنے یہ چوئیس ہوگی یہاں تو سیویل وار کروال ہے سیویل وار وہ جیت نہیں پائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی کوئی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے فوج اگر اس کے کہنے کے اوپر لڑنا شروع بھی کر دے تو جیت نہیں سکتی جیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی سو آسمونیر کو بھاگنا پڑے گا آسمونیر کے چوئیسز ریسٹیکٹڈ ہو جائیں گے اور فوج کے سامنے بھی یہ آ جائے گا اگر فوج فوج میں لڑنا شروع کر دے گی تو پاکستان کا اوتو گیا ملکہ دس انٹیگریشن آف پاکستان ویل سٹارٹ سو یہ ملکہ فوج کے سامنے ایک کلیر آپشن ہوگا یا پاکستانی عوام سے لڑ لے یا پاکستانی فوج فوج سے لڑ لے یا ایک بندے آسمونیر کی چھوٹی کر لے پھر فوج کے سامنے بڑے ملپ کمپلیکسز ہو جائیں گے کہ پاکستان کی نجات جنرل آسمونیر کی چھوٹی میں یہ وہ کلیور سٹرٹیجی ہے جو ہم نے اپنانی ہے جب جنرل آسمونیر کے سامنے بڑے رسٹرکٹڈ آپشن رائیں گے جنرل آسمونیر کا ہم نے اتنا ٹینچن نہیں لینا لیکن ہمارے سیریس بیٹل ہوگی اکٹوبر کے بعد جب الیکشن ہو جائیں گے سو جنرل آسمونیر کی اس طرح سے چھوٹی ہونے والی ہے باقی رہی پی ڈی ایم بی ڈی ایم یہ سب کسی کام کے نہیں ہے یہ سارے کے سارے فوج کی پیچھے بیکنگ کی وجہ سے بول رہے ہیں باقی ان کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ شاید کھان یہ نیوز والے یہ سب مادر چوت کسی کام کے نہیں ہے ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جسے ان فوج کے اوپر کنٹرول ہو گیا سو ہمارے اوبجیکٹوز بڑے کلیر رہنے چاہیے پہلے ہم نے الیکشن جیتنا ہے اس کے بعد فوج کے اندر دس بٹیلینز کو کھڑا کرنا ہے جو کہ جنرل آسمونیر کو کھڑے لائن لگا سکے جنرل آسمونیر کے سامنے ایک بھی بٹیلین کھڑی ہوگی نہ جنرل آسمونیر کی پینٹ گلی ہو جانی ہے میں بتا دیتا ہوں ایک بھی بٹیلین کھڑی ہوگی سو ہم نے اس طرح کی دس بٹیلین کھڑی کرنی ہے اس کے بعد جنرل آسمونیر کو دیکھتے ہیں کہ کدھر بھاگتا ہے یہ سالہ یہ جس ملک میں جائے گا اس ملک سے ڈھونڈ کر لائیں گے اس ملک میں ہم اس کو زندہ نہیں رہنے دیں گے سو یہ وہ سٹریٹیجی ہے جو ہم نے اپنے اپنی ہے باقی لوگ بڑا ٹینشن لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں یہ ٹینشن لینے کی یہ اکٹوبر کے اندر آپ کی الیکشن ہو جائیں گے الیکشن ہونے کے بعد ہم دیکھ لیں گے اس آسمونیر کو بھی باقی یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو سیریس بیٹل ہے وہ ہوگی اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے سو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے باقی رہی بات یہ جوڈی شریح یہ پولیس یہ پی ڈی ایم یہ میڈیا کے ٹٹو ان کی باتوں کو زیادہ ذہن میں نہ لیجئے ان کو ہم اچھے طریقے سے نپٹیں گے ان سب کو کھل کر سامنے آتے ہیں اور جب منافق کھل کر سامنے آتے ہیں پھر اللہ ان منافقوں کی گردن وڑا دیتا ہے شیطان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کیا شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو انسان کو شیطان نے نہیں کیا اللہ کو پتہ تھا یہ سجدہ نہیں کرنے ہونا اللہ نے تو صرف اس کی منافقت پورے فرشتوں کے سامنے ایکسپوز کرنی تھی اور ہو گئی اسی طرح سے یہ جو یہودی تھے مدینہ والے یہ منافق لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر سخت وقت لائیا جنگ کا وقت لائیا اور مسلمان بڑے ونرابل تھے اس ٹائم پر سارے یہودی جو تھے وہ منافقت کرنے لگے سامنے آگئے ایکسپوز ہو گئے اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا کام تمام کر دیا جب بھی آپ کے اوپر سخت وقت آتا ہے مسلمانوں کے اوپر تو جو منافقین ہوتے وہ کھل کر سامنے آتے ہیں کھل کھل کر سامنے آتے ہیں آپ کو بس یہ کرنا ہوتا ہے آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے منافق کون کون منافق ہے پھر جب اچھا وقت آ جائے گا پھر ان منافقوں کی گردن اڑانی ہے سو آپ کے سامنے سب سے سادہ منافق جو ہے وہ آ چکے ہیں فوج کے اندر منافق آ چکے ہیں جوڈی شریف کے اندر منافق کون سے ہیں پولیس کے اندر منافق کون سے ہیں میڈیا کے اندر منافق کون سے ہیں پارٹیوں کے اندر منافق کون سے ہیں انٹیلیکچول منافق کون سے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں اب ان کی گردن مانا کوئی آسان مشکل کام نہیں ہے ان کو ہم دیکھ لیں گے سب سے پہلے ہم نے فوج کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی Thank you very much